کیا ایلینز واقعی موجود ہوتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے بھی ذہن میں آتا ہوگا اور اس کا جواب ہے ہاں اور اس کا جواب ہے نہیں ہاں اس لئے کیونکہ کنات میں بہت سارے سیارے ہیں جو بالکل زمین کی طرح ہیں یعنی ان پر زمین جیسا محول ہے اور ان پر پانی بھی موجود ہے جس سیارے میں زمین جیسا محول ہوگا وہاں زندگی بھی ہوگی لیکن اگر بالفرز ہمیں دوسرے سیاروں پر ایلینز ملتے بھی ہیں تو ان کی شکلیں ویسی نہیں ہوگی جیسی آپ نے موویز میں دیکھی ہیں آپ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ ایلینز کا مطلب ہے خلائی مخلوق اور اب وہ خلائی مخلوق کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے کسی بھی سیارے پر ہمیں چونٹی برابر کچھ زندہ چیز ملتی ہے وہ ہمارے لئے ایلینز یعنی خلائی مخلوق ہوگی پہلے وہ ایک مچھر سے بھی چھوٹا ہو لیکن وہ ہمارے لئے ایلینز ہوگا آپ کے دماغ میں جو ایلینز گھوم رہے ہیں ان کا دقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے ایسی جگلیں صرف فلموں میں ہی دکھائی گئی ہیں آج تک سینسدانوں کو نہ چاند پر کوئی زندہ چیز مل سکی ہے اور نہ مریخ پر پرحال ان سیاروں سے سینسدانوں کو کوئی چیز بھی نہیں مل سکی البتہ ایک سیارہ مہر سولر سسٹم میں ایسا ہے جسے سیارہ زوہرہ یعنی وینس کہتے ہیں لیکن یہ مریخ کی طرح تھنڈا نہیں ہے بلکہ یہ بہت زیادہ گرم ہے اور اس کا نورمل ٹمپریچر چار سو پنجھتر ڈگری سیلسلسل تک ہوتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ وینس ایک ایسا سیارہ ہے یہاں پر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوتا ہے یعنی مغرب سے نکل کر مشرق میں غروب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سیارہ دوسرے سیاروں کے طرح نہیں گھوم رہا ہے بلکہ یہ الٹے طرف گھوم رہا ہے اور اگلے دس سالوں میں سینسدان اس پر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں جس کے بعد ہمیں اس سیارے کی بہت ساری معلومات مل سکیں گی اور امکان یہ ہے کہ اس سیارے سے ہمیں کوئی نہ کوئی زندہ چیز مل سکتی ہے لیکن فیلال ہمیں نہ چاند پر اور نہ مریخ پر کوئی الینز مل سکا اس لیے جو آپ الینز دیکھتے ہیں وہ صرف موویے میں دکھائی جاتے ہیں اصل میں آج تک کوئی الینز کی شکل نہیں دیکھ پایا اور نہ آج تک الینز کو ہماری زمین کے بارے میں پتا ہے لیکن سوچو اگر الینز کو ہماری زمین کے بارے میں پتا چل گیا تو ہماری دنیا میں اتنی زیادہ تباہی مت جائے گی جس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہماری دنیا کے سوک کیمپیوٹر ہوں اور الینز کا ایک دماغ ہو پھر بھی الینز کا دماغ بہت تیز ہوگا اس لیے الینز کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو اور اگر ایلینز کو ہماری زمین کے بارے میں پتہ چل گیا تو جب حملہ کریں گے اور وہ ایک ایک انسان کو اٹھا کر لے جانے سے پہلے وی ایم ایفیکٹ چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں گے اگر یقین نہیں ہو رہا تو یہ چینل یوٹیوب پر سرچ لگا کے دیکھ لو اور اب ایلینز کے بارے میں سوٹنا چھوڑ دو اور صرف میری ویڈیو دیکھتے رہے کرو کہ آپ کو اچھی سے اچھی جان کیری مل سکے